اللہ اکبر قبیرہ قربان جائے اسی لیے تو میرے پانک نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھا گیا سونے حسن سلوک کا جو رب العالمین نے حکم فرمایا میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں میں زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں سے اچھا سلوک اختیار کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب سے زیادہ حقدار حسن سلوک کا کونے میرے سونے نبی نے فرمایا تیری ماں ہے تیسری بار پوچھا گیا سونیا کون ہے حقدار تیسری بار میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے چوتھی بار جب پوچھا گیا تو میرے پانک نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار تیرا باپ ہے اس کے بعد یعنی تیرا باپ ہے کیا مانا سنتے رہے ورامین ہم سارے کے سارے کہ تین بار اپنی ماں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ایک مرتبہ باپ کے لئے حسن سلوک کا فرمایا مرتبے کے اعتبار میں نہ آ کہ یہاں سے رتبہ زیادہ ہو گیا یہاں سے عروج زیادہ جناب والا ان کو مل گیا تین بار جو فرمایا نا نا میرے پانک نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بھی ہیں اپنی امت کے لئے جناب والا رحمت کے بازو کھولے ہوئے اب ذرا توجہ فرما نا تین بار ماں کے لئے فرمایا کیوں وجہ یہ ہے کہ جتنے براسم سے جناب والا ماں گزریے باپ ان رتبوں سے نہیں گزرتا جن راہوں سے جن سباس باب سے ماں جناب والا گزریے ان تکلیف سے تیرا باپ نہیں گزرتا پہلا کیا ہے تین بار ماں کے لئے کیوں فرمایا کیونکہ تین ترجوں کے اعتبار سے تین کاموں سے اعتبار سے تین کارناموں کے اعتبار سے ماں جناب والا زیادہ مشقت میں نظر آئی پہلی بار گول فرمایا جب حمل کو اٹھا کے چلتی رہی تونکہ ماں کے جناب والا اپنی ماں کے شکم میں راحت فرماتا اللہ خواک پر تیری ماں مرچے نہیں کھایا کرتی تیری ماں جناب والا تری والی چیزوں سے پرہیز کیا کرتی تیری ماں چٹ پٹی چیزوں سے گریز کیا کرتی دل تو ماں کا بھی ہوتا کہ میں چکنی چیز کھاؤں میں چٹ پٹی چیزیں کھاؤں دل تو بڑا کرتا ہے ماں کا بھی لیکن تیری وجہ سے وہ ساری اشیاء چھوڑ رہی ہے فرمایا تجھے اٹھا کے پھرتی رہی جتنا رب العالمین نے چاہا اتنے ماں تک تجھے اٹھا کے پھرتی رہی پاپ اس تکلیم سے بے خبر ہے اس لیے فرمایا ماں زیادہ حق دارے دوسرا مرحلہ جب آیا فرمایا جب جنم کی باری آئی جب تیرے رنگو بود دنیا میں آنے کی جناب والا بکت آیا وہ گھڑیاں آئی تو جنم دینے کے جناب والا وہ وقت جو تھا وہ عظیم جو وقت تھا وہ اروج پہ پہنچنے والا جو وقت تھا فرمایا پاپ اس سے بے خبر ہے فرمایا دوسری بار بھی تیری ماں زیادہ حق دارے جب تیسرا مرحلہ آیا ماں کے دودھ پھلانے کا زمانہ پاپ اس سے بے خبر ہے ماں جناب والا تجھے اپنے خون پسینہ دودھ کی صورت میں پھلاتی رہی اپنے خون کے قطرے پھلاتی رہی فرمایا میرے سونے نبی نے کہ اس مشکت سے تیسری بار تیری ماں گزری ہے فرمایا زیادہ حق دار عرض کیا کون ہے فرمایا تیسری بار بھی تیری ماں ہے کیونکہ تین مشکلات سے تیری ماں گزری ہے جو تری بار فرمایا تین بار فرمانے کی وجہ یہ ہے تیری ماں نے جن مشکت سے تُو سے گزر کر جس اروج کو چھوا ہے باپ اس رابے والا پہ خبر ہے اس لئے فرمایا تیری ماں زیادہ حق دار ہے تیری ماں زیادہ حق دار ہے اور چوتھی مرتبہ تیرا باپ زیادہ حق دار ہے جنابے والا ماں ہو یا باپ ہو اللہ خوات پر کبیرہ اچھا انسان وہی ہے جو اپنے خالق و مالک کی جنابے والا حکم کی بجا آوری کرتا ہے رب نے جب فرما دیا کہ اپنے ماں ہو یا باپ ہو اچھا سلوک استیار کرو تو پھر اچھا سلوک استیار کر لاجائے